محضرت سامن السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاکستان کے خرید کے ساتھ ہوں گے حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا جو اسلام نے شروع کیا تھا اس سے قبل ہم دس حدیث مبارکہ یاد کر چکے ہیں آج جو حدیث مبارکہ ہم یاد کرنے لگے ہیں وہ حدیث نمبر گیارہ ہے تو یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے سسٹم شروع کیا تھا یاد کرنے گا یہ ہم نے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ایک طور ہم جانے مبارکہ کی بابرکہ ساتھوں میں اور دوسرا یہ تھا کہ ہم دروں میں لاکڈاؤن کی وحیث ہیں تو اس دوران اپنی مصروفیات کو اپنی اس خلوت نشینی کو ہم نے کوشش کی کہ حدیث مبارکہ کو یاد کیا جائے تو ہم نے دس حدیث مبارکہ یاد کر لیں آج ہمارا یارمہ دن اور یارمی حدیث مبارکہ ہم یاد کرنے لگے ہیں اس کے ایک حدیث کی چالیس حدیث مبارکہ یاد کرنے کی فردیلت کے اوپر ہم نے ایک الان طور پر ویڈیو بنائی اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ وہاں سے دیکھ لیں تو وہ محضرت سامین جو ہمارے اس میں پہلی دفعہ کلاس میں شریک ہو رہے ہیں پہلی دفعہ جو ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کو لائک بھی کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو سبکرائب کریں اس چینل کو اپنے دوست احباب کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ اس کار خیر میں ان کا بھی حصہ شامل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جاپر عن جاپر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد بين العبد وبین الكفر وبین الكفر ترک الصلاة رواه مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جاپر عن جاپر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد وبین الكفر وبین الكفر ترک الصلاة رواه مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جاپر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد وبین الكفر ترک الصلاة رواه مسلم رواه مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جاپر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد وبین الكفر ترک الصلاة رواه مسلم عن جاپر رضی اللہ عنہ قال اور جاپر رضی اللہ تعالیٰ وہ رواه مسلم رواه مسلم رواه مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بین العبدی وبین الكفری ترک الصلاة بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے نماز کا ترک کر دینا ہے اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے کتاب ایمان میں روایت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جاپر عن جاپر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين العبد بين العبد وبین الكفری وبین الكفری ترک الصلاة اللہ عنہ مسلم محضرت سامی یہ ہم نے حدیث مبارکہ آج گیارہ نمبر حدیث مبارکہ یاد کی ہے تو اس حدیث مبارکہ کو ہم نے عربی مطن کے ساتھ یاد کیا اور اس کے ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا میں ان تمام ساتھیوں سے جو اس حدیث مبارکہ کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں ان سے ارتماز کروں گا کہ وہ سابقہ حدیث مبارکہ بھی یاد کریں اور اس حدیث مبارکہ بھی ان کے ساتھ ملا کر یہ گیارہ حدیثیں ہو جائیں گی ان کو یاد کریں اور پھر یہ پانچ پانچ یا دس دس حدیث مبارکہ کو اکٹھے یاد کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اچھی طرح اس کا یادہ نہیں ہو جائے اور وہ اس کو اپنے ذہن نشین کر سکیں تو تمام ساتھیوں کو میری طرف سے دوبارہ یہ التماث ہے کہ اس کو آگے بھی دوستوں میں شیئر کریں لائک کریں اور وہ احباب آپ جنہوں نے اس کو شیئر اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو وہ سبسکرائب ہی کر دیں واسلام